سوچو ذرا انہیں نکا کے وقت میری موجود کی قبول نہیں تھی ارترل نے مجھے بھی اتاق سے باہر کر دیا تمہارے خیال میں ان کا پہلا شبا کس پر ہوگا جبکہ اسلحان اور تردک مجھ سے خائف تھے خاتون سب سے پہلے اس کا ذمہ دار وہاں میں ٹھہرائیں گے لگتا ہے کہ زہر دینے والا جو بھی ہے بہت اشاطر ہے وہ صرف اسلحان اور ترگد کو ہی نہیں ماننا چاہتا بلکہ ہمیں بھی پھسانا چاہتا ہے ارترل یقینا مجھے حراست میں لینے کا حقوق دے گا مگر اسے ایسا کرنے نہیں دوں گا میں کائتے کے جی سردار جمجوں کو جمع کر کے خیمے کو گھیر لو ارترل کی سپاہی اگر یہاں آئیں تو انہیں ہرگز داخل نہیں ہونے دینا جو کو بھمکا ارترل اس نے زہر دینے کا ذمہ دار مجھے ٹھہرائیا تو میری تنوار اسے جواب دے گی ہر شیک کے لیے تیار رہنا ہوگا ہمیں میری بچے ترکت بیٹی 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 تم آرام سے لیتی رہو ٹھیک ہو جاؤ کر لگے حکوم سے یا اللہ ان کی مند فرما تاکر خاتم ہو رہی ہے باہ 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 کر دیتے گا مجھے باہ بیٹی ایسے نہیں کہتے میری بیٹی سر بارہ تم نے اپنے سب آئیوں کے ساتھ تریاپ ٹھونڈے کریں انشاءاللہ تم دونوں جل چھیک ہو جاؤ گے بلکل ایسے باتیں نہیں کروں ٹھیک ہے ہرے ماں ماں آف کر دیتے ہیں اسلیہ 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 آتو بھائی جلدی آئیے اسلیہ کی طبیت بگڑی اسلیہ 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 which one اسلیہ 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 آل تو بائیں آسلان 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 قیلک زہر کے پریاد کی تلاش میں اس زہر کو بنانے والا جلد ساپنے آجائے گا اور وہ بدبخت ساترین سزا کا اقتار ہوگا جانتا ہوں بھائی جانتا ہوں ایترل صاحب ایترل صاحب بنانی پہنے مجھے ایترل صاحب ایترل صاحب ایترل صاحب میرے ہی جانے دی چکا میرے ہی جان دی چکا آلیان میرے بلکل پریش آمد آسلیان آسلیان میری بیٹی آسلیان گبرائی نہیں آپ روک تکن کی وجہ سے غلوت کی بچے جاتے ہیں لیکن بھائی اگر زہر کا تریعاق جلدی نہ مل سکا تو ڈر ہے ہمینے کا ہونا دے